اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا آپ کو شیئر کر دوں گا میں ریال ریٹ تو بڑھ گیا پروگرام تو بڑھ گیا اچھا اتنا نہیں کم نہیں ہوا ہے لیکن آپ کو میں تھوڑی تفسیر بتا دوں گا پردیشیوں کو ابھی آئی میں سے پاکستان کا آج معاہدہ ہو چکا ہے تقریباً یا ارب ڈالر کا تقریباً اس میں کمی بیشی بھائی اس کے لیے معذر کھاؤ میں اگر مجھ کے کوئی گلتی لگتی ہو تو بارحال یہی تقریباً ہے جی اور پاکستان میں ڈالر آئیں گے ابھی آئی میں بھی طرف سے آپ کو بتا ہے جیسے کہ پاکستان کرز لیتا ہے اور بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری جان چھوڑا دیں آئی میں فوالوں سے بارحال جی چھوڑیں ریٹ کے مطلب بات کرتے ہیں اور وہ یہ ہے جی کہ آج کا جو ریٹ رکھا ڈالر کا آپ کو دکھا رہا ہوں میں دو سو اٹھتر پہ چھوڑ سٹھ پیسے وہی کل والا ہی شو ہوئے ڈالر میں تو کمی نہیں دیکھنے کو ملی ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر تیز ہے دو سو اسی روپیس سے سے لے کر دو سو بیاسی روپیہ تک ٹھیک ہے اگر ریاریڈ کی بات کریں تو وہاں با یہاں پر آپ کو ایک ٹکچر دکھا رہا ہوں میں اچھوڑ کی طرف سے اچھوڑ کی طرف سے بھائی اگر آپ ریال ایکسچینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اچھوڑ بھی کر رہا ہے پانچ کونسو ریال والے بقیدہ نوٹ بنائے ہوئے انہوں نے تو برحال اگر باہر کو ایجنٹ سے آپ ایکسچینج کروائیں پاکستان اوپن مارکیٹ بات کر رہا ہوں میں تو وہ اچھوڑ سے آپ کو دس بیس تیس پیسے ریٹ زائد دے گا یہ کنفرم ہے اچھا جی برحال اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کرنے تو ویسے آپ کو یہ بات بتانی تھی کائی مف سے ڈیل ہو چکی ہے پردیسی بھائیوں کو کہ اگر کوئی میرا پردیسی بھائی جس کے گھار میں ضرورت ہے تو وہ بھائی آپ کو بتا کہ اید بھی آ رہی ہے تو وہ ابھی اپنی ضرورت کے تحت پاکستان ریال بھیجے ٹھیک ہے پاکستان گھر کے معاملت ہے سو اگر ریال نسال کے طور پر اس کے پاس زائد پڑے ہوئے ہیں تو اپنے پاس سیف رکھ لیں تب بھی بیسٹ ہے پاکستان بھیج دے تو نہیں میں نہیں اس کے حق میں پاکستان بھیج دے میں تو ابھی بھی اس کے حق میں ہوں کہ آپ اپنے پاس ان کو سیف رکھ لیں بیسٹ ہے آپ آنے والے ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد چھے مہینے کے بعد جب بھی بھائی چھوٹی آ رہے ہیں یا جب بھی خدا نہ خواست ہو آپ کو کو امرجنسی بن جائے پاکستان میں تو آپ اس ٹیم ان کو بھیجئے گا انشاءاللہ اللہ آپ کو اچھا خاصا فائدہ مل جائے گا برحال اگر ہم ایکسچینج ریٹ کی بات کریں آج کے بھائی تو وہ چوہتر روپے انچاس پیسے انڈیا بھائی بائیس روپے بارہ پیسے بنگلہ دشی ٹکا انتیس ٹکے ستائیس پیسے رہا آج کا محترف بینکوں کے حساب سے اگر بات کریں تو ان میں یہ ٹیلی میں نہیں یعنی کہ اے این بی بینک ان کا بھائی آج کا ریٹ تہتر روپے بہتر بیسے رہا اور دس ستنہ انٹیس ریال ان کی فیس ہوتی ہے اس سے اگر ہم بات کر لیں منی گرام کی تو منی گرام کا بھائی آج کا جو ریٹ ہے وہ تہتر روپے ساٹھ پیسے رہا اور دس ستنہ انٹیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ ویسٹن یونین سے بھیجنا چاہتے ہیں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 72 پیسے ہے اور 10-17-23 ریل فیس ہے جی ان کی بھی اور اگر ہم اتحویر راجی راجی بینک کی بات کر لیں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 53 پیسے اور 10-17-23 ریل فیس کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں سٹی سی پی کی سوری تو سٹی سی پی آج کا جو ریٹ دے رہے ہیں وہ 73 روپے 55 پیسے ہے اور 10-17-23 ریل فیس ہوتی ہے ان کی بھی اور اگر آپ فوری بینک یعنی کی بینک جزیرہ سے بھیجنا چاہ رہے ہیں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 70 پیسے اچھا ریٹ ہے اور 10-17-23 ریل ان کی بھی فیس ہے اگر ہم بات کر لیں انجاز بینک کی بھائی تو انجاز بینک والے آج کا 73 روپے 63 پیسے اور 10-17-23 ریل فیس اگر کوئک پی کی بات کریں تو کوئک پی بھائی آج کا 73 روپے 78 پیسے اچھا ریٹ دیتا ہے کوئک پی اور 10-17-23 ریل فیس برحال آپ فیس پوچھ لیے گا جب بھی ریال بجنی جائیں کسی بھی بینک سے فیس کاٹ رکھے ہیں نہیں کاٹ رکھے اگر کاٹ رکھے ہیں تو کتنی کاٹ رکھے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں یہاں پر فرینڈی کے مطلق تو فرینڈی والے آج کا 73 روپے 62 پیسے دے رکھے ہیں اور 10-17-23 ریل فرینڈی کی بھی فیس ہوتی ہے